بسم اللہ الرحمن الرحیم تو خوشت موسم میں نظر آ رہے ویڈیو دو تین دن پرانی ہے اور آج کل اسلامباد میں بارش بھی ہے تو کافی زیادہ یہاں پر حالات خراب ہیں جو یہ دوسری سائٹ پر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ہوتا روڈ ٹوٹل جو اٹھائیس کلومیٹر کا ٹریک ہے اور اسلامباد کی جو اہم ترین روڈ ہے اور اس کی حالت ظاہر جو کافی عرصے سے خراب ہے اور مختلف نمائندے یہاں پر آتے جاتے رہتے ہیں چینج ہوتے ہیں الیکشن کئی دفعہ ہیں اور ہو کے چلے گئے ہیں لیکن اس کا حال جو کتوں ہے پاکستان کا سب سے بڑا پولیس کالج جو کہ سحالہ میں موجود ہے اور پاکستان کا ایٹمی دارہ جس کے بنیاد جو ہے زلفقار علی بوٹو صاحب نے کہوٹا میں رکھی دی اس کو بھی یہی روڈ جاتی ہے سب سے پہلے میں یہ سحالہ بزار جو کہ ریلوے فاتک کے ساتھ موجود ہے ریلوے فاتک کے اوپر جو ہے اوور ہیڈ بریج بنایا جانا تھا تو اس کے گارڈرز جو ہے پچھلے سال ریڈی ہونا شروع ہوئے تھے تو یہ اگر آپ ان کے اوپر ڈیٹ دیکھیں تو چودہ چھے تیس چودہ جون دوزار تیس سترہ جون دوزار تیس تو اس وقت یہ گارڈرز ریڈی کیے گئے تھے کچھ جو ہے وہ کنکریٹ ہوئے پڑے ہیں باقی یہاں پر آپ کو سریع بھی نظر آ رہا ہوگا جو کہ زنگ والود ہو چکے ہیں اور ظاہری بات ہے یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ رنگ بھی پڑے ہوئے ہیں جو کہ گارڈرز میں یوز ہوتے ہیں ان کو بھی زنگ پڑ چکے ہیں اور نشائی بھی ہوتے ہیں اور چور بھی تو وہ لوگ جو ہے اگر اس کو سیکیورٹی نہ ملے تو وہ چوری بھی کرتے رہتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ گارڈرز کا جو ہے سٹیل سٹرکچر ریڈی پڑ ہوئے تو یہ مطلب کوئی یہاں پر پورسانے ہال نہیں اس کا اور کنسٹرکشن کمپنی بھی یہاں سے گائب ہو چکی ہے پلانٹ اپنا جو ہے وہ لے کی چلی گئی ہے آپ پتہ نہیں یہاں پر کیا مسئلہ چل رہے جس کی وجہ سے ورکنگ رک گئی تھی اور یہ اگر آپ دیکھیں تو دو گارڈرز یہاں پر ریڈی پڑے ہوئے ان کے اندر جو ہے یہ فلیکسیبل جو وائرز ڈالی جاتی ہیں وہ بھی پڑی ہوئی ہیں اور یہ کنکریٹ ہونا رہے گئے تھے بس اس وقت ورکنگ رک گئی اور ساتھ یہ کیمپ بھی لگا ہوئے اور ایک ٹیسٹنگ پائل یہاں پر لگی تھی اور اس کے جتنے بھی یہ مطلب پتھر یہاں پر پڑے تھے پیشے دنوں وہ بھی یہاں سے اٹھا لئے گئے جو کہ ٹیسٹنگ پائل پر لوڈ ڈالنے کے لئے لائے گئے تھے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ مطلب اوکے ہو چکا تھا باقی گارڈرز بھی ریڈی ہو رہے تھے ڈیزائن ویرہ اس کا مکمل طور پر بن چکا تھا پی ٹی آئی کے مطلب گورنمنٹ میں یہ ورکنگ شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ رک گئی تھی پھر جو ہے پچھلے سال شروع ہوئی اور پھر رک گئی اور بھی ان تلکہ میک میں جو بھی اس پروجیکٹ پر ورکنگ کر رہے تھے تو ان سے ہم گزارش ہی کر سکتے ہیں سحالہ کے لوگ یہاں کے رہنے والے اور جو لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں راول پنڈی کی طرف یا اسلامباد سٹی کی طرف وہ آپ سے یہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پر نظر سانی کریں اور دوبارہ سے یہاں پر ورکنگ شروع کریں تاکہ عوام کا جو پیسہ وہ ضائع نہ ہو اور ٹیکس کا پیسہ جو کہ اس عوام کا حق ہے جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ بارش کے دنوں میں اس روڈ کی حالت دیکھیں تو کیا ہوئی ہوئی ہے روڈ کہنا تو مطلب غلط ہی ہے یہ حالات آپ دیکھ لیں ایک طرف آپ خوشک دیکھ رہے ہیں عام دنوں میں جو حالات ہوتے ہیں اور آج کل جو بارش ہے اس کے بعد یہی حالات جو ویڈیو میں آپ کا نظر آ رہے تھے یہ بنے ہوئے ہیں سائیڈ پیچ سیوریل لائنز مکمل طور پر بندے سڑک کا کچھ حصہ جو ہے کاک پل سے لے کر آگے پی ایس او ڈیپو تک بنا دیا گیا تھا باقی یہ والا پورشن نہیں بنا صرف اسی وجہ سے کہ آگے کسی ٹائم پل پر ورکنگ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہوگی اور جو ہے پھر مطلب اس روڈ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا کیونکہ یہاں پر جو ہے ڈریلنگ کا پروسس ہوگا پائل ورک جو ہے ہونا ہے بریج کے لیے اگر بریج بنا دو ویسے تو یہ ہمارا خواہ بھی ہے کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سوچتے سوچتے اس بریج کو اور مطلب یہی کیا آج بنے گا کل بنے گا اور خوت ہوگئے اور ابھی جو ہے لوگ مطلب بڑے ہو چکے ہیں یہی سوچ سوچ کے لیکن یہ پول جو ہے وہ نہیں بن سکا پاکستان میں اور بہت سی جگہوں پر ریلوے پھاٹک تھے جن کے اوپر جو ہے آور ہیڈ بریج بن چکے ہیں جس طرح سے آپ کلر سیدھوں کو دیکھ لیں کلر روڈ کے اوپر مرمن کے اللہ کے قریب وہاں پر بھی بریج بن چکا تھا کافیر سا پہلے چودر انسار صاحب نے بنوایا تھا باقی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو روڈ جو ہے ماشاءاللہ سے زبردست بنی ہے اور سائیڈ پر جو ہے اس کے یہ اگر آپ دیکھیں تو کنکریٹ شولڈر بھی بنا دیا گیا تھا ماشاءاللہ سے یہ زبردست ہو چکی ہے لیکن میں جو یہاں پر مسئلہ ہے اس سے حالہ پھاٹک گئے اس سے حالہ پھاٹک کے اوپر اوور ہیڈ بریج بن جانا چاہیے اور ورکنگ دوبارہ شروع ہونی چاہیے اور جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر متعلقہ میک میں سے ہیں تو برائے مربانی اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر سانی کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آواز آگے پہنچ سکے کہوٹا سٹی کی طرف اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی کہوٹا بائی پاس پر ورکنگ چل رہی ہے جو کہ پچھلے تین چار سال پہلے شروع ہوئی تھی اور ابھی تک اسی طرح سے جاری ساری ہے بلکل کچھوے کی سپیٹ سے چل رہی ہے تو اس کو بھی جو ہے تھوڑا سا نظر سانی کرنی چاہیے گورمنٹ کو تاکہ جلدی سے وہ بھی پراجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے تاکہ کشمیر کی طرف جانے والی جتنی بھی ٹریفیک ہے اس کو تھوڑی سی حسانی اور کہوٹا کے شہری بھی سکھ کا سانس لے سکیں یہاں پر جو ہے ڈرینز بند رہی ہے سائیڈ پہ سیالہ باغ جو ہے وہاں پر بھی اپنی مشینری دیکھی ہوگی اور اس پول کے اوپر جو ہے ایکسٹینشن جوئنٹس لگانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ اگر سائیڈ پہ اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو روڈ کے اوپر جو ہے پول کے اوپر یہاں پر جتنے بھی ہے اس کے جوئنٹس سے یہاں سے اسفالٹ دوبارہ سے جو ہے جو ہے رموو کیا جا رہا ہے کچھ پوائنٹس سے باقی اس پول کے اوپر مکمل اسفالٹ ہو چکی ہے پچھلے دنوں میں صرف یہ جوئنٹس جتنے بھی ہیں وہاں پر جو ایکسٹینشن جوئنٹس لگائے جائیں گے اور جو لوگ اس پول کے اوپر سے لمبے عرصے تک میری طرح گزرتے رہے ہیں ان کو تو بہتر پتا ہوگا کہ اس پول نے کیسے ان کے گردوں سے پتھری بالکل نکال دیئے اس طرح کا پول تھا یہ اور اگر یہاں سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو کہ روڈ جو ہے سائیڈ والی جتنا بھی وہ ڈرین ہے اس کے ساتھ برابر ہو جائے اور میں ابھی کارپل پہنچ چکا ہوں یہاں پر جو ہے ورکنگ چل رہی ہے کافی تیزی کے ساتھ اسلامباد ہائی وے ایکسپریس وے پہ گارڈرز جو ہے ریڈی ہو رہے ہیں پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو بارش ہے کافی زیادہ یہ ویڈیو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تین سے چار دن پرانی ویڈیو ہے میں نے کہا آج ساتھ میں بارش بھی ہوئی ہے تو کچھ پورشن آپ کو بیچ میں بارش والا میں نے دکھایا ہے اسی ایرئے کا کہ بارش کے بعد یہاں پر کیا علاہت ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگوں پر کیا گزرتی ہے بہت ہی برے علاہت ہیں گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور سہالہ بائی پاس کا بھی ایک پراجیکٹ تھا دو کہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا سہالہ کو بائی پاس کیے جن تھا چھے گل میٹر کا ٹریک تو اس کا بھی کوئی نامنشانی اگر اس سہالہ فلائیور بن جائے تو پھر اس کی میرے حیال سے ضرورت نہیں رہے گی یہاں سے آگے کنکریٹ شولڈر ڈالا ہوا تھا یہ بھی میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اس کی جو حالت ہے وہ ان بارشوں سے مزید خراب ہو چکی ہے اور یہ اگر سائیڈ پہ ڈرین آپ دیکھیں تو بلکل اوپن ہے اگر کوئی بندہ رات کے ٹائم بائیک پہ آئی اور مطلب اس کو یہاں سے نظر نہ آئے تو اس اوپن ڈرین میں وہ گر سکتا ہے گاڑی بھی مطلب گر سکتی ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ کنکریٹ لے اور جو ڈالی گئی تھی روڈ بنی تھی تو اس کو بنے ہوئے کوئی سات سے آٹھ مہینے ہوئے ہوں گے یا ایک سال آپ کر لیں لیکن اس کی جو بھی حالت ہے وہ بہت ہی بری ہو چکی ہے بائیکس والے یہاں سے مطلب گر سکتے ہیں کٹس بن چکے ہیں جگہ جگہ سے یہ روڈ خراب ہو چکے ہیں کچھ غلطیاں ہماری ہیں کہ جس وقت یہ بنی تھی ہم لوگوں نے بھی اوپر بائیکس ویرا چڑھائی ہیں مجھ سمیت بہت سے لوگوں نے گاڑیاں بھی مطلب اوپر اس کے چلتی رہے ہیں ابھی یہ روڈ مطلب مکمر ریڈی نہیں ہوئی تھی کیونکہ روڈ ڈیوائید ہے اور کوئی راستہ یہ اگر میں دکھاؤں یہاں پر کٹ ٹیک بہت ہی پورا بنا ہوئے جو کہ حادثے کا سواب بن سکتے ہیں اس میں کچھ جو ہے کنسٹرکشن کمپنی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہتر جو ہے یہاں پر میٹیل یوز کرے تاکہ روڈ جو ہے لمبار سا نکال سکے اور جو لوگ بعد میں اس کو ریلیز کرتے ہیں مطلب ہو کے کر دیتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے بہتر طریقے سے چیک کر کے اس کو ہو کے کریں تاکہ یہاں پر حادثات نہ ہو کیونکہ قریب لوگ جو بائک پر گزرتے ہیں انہوں نے یہاں سے کٹس کے اوپر سے گرنا ہوتا ہے باقی گاڑیوں والے تو پھر بھی گزر جاتے ہیں جبکہ اگر یہاں کی آگے لئے ایریے کی بات کریں تو یہ روڈ تقریباً ٹھیک ہے سائیڈ پہ سرویس روڈ پہلے بن جو کی تھی وہ بھی بالکل بہتر ہے یہ روڈ اگر گڑڑڑ ہو بھی تو سائیڈ سے سرویس روڈ کو بھی یوز کر کے ٹریول کیا جا سکتا ہے یہاں پر کچھ گڑے بنے ہوئے جو کہ خادثات کا سپا بن جاتے ہیں اور یہاں پر آس پاس ہیوی ٹریفک کا بھی رش لگا ہوتا ہے کچھ کہ کچھ دن مطلب کبھی کبھی اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں پر ایک جو ہے ڈی اے چے کا گیٹ ہے ڈی اے چے ٹو کا جو کہ فیلال باندھ ہے سٹے چل رہا ہے اس کے اوپر اور باقی ایدھر بھی ٹریفک کا رش بن جائے گا جب کبھی یہ گیٹ اوپن ہوا پھر اس روڈ کو جو ہے مزید بہتر بنانے ضرورت ہوگی کیونکہ یہاں پر پھر رش جب بنے گا تو خادثات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے ایک دم سی انٹرنس ہوتی ہے جب مین روڈ کے اوپر اور یہاں پر ہیوی ٹریفک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے ساری جو ہے مین روڈ کے سائٹ پہ بلکل اور یہ سارا جو ہے انڈرسٹرل ٹریانگل کا ہوتا روڈ کا ایریا اور ٹریفک کا رش مطلب ادھر کافی زیادہ ہوتا ہے صبح کے ٹائم اور عموماً شام کے ٹائم اور پرائیوٹ سکولز بھی کافی زیادہ ہیں سائٹ پہ سرویس روڈ کے اوپر یہاں پر رش جو ہے کافی زیادہ ہوتا ہے یہ والا پورشن بھی گڑ بڑھا ہے لیکن یہ ہے کہ مطلب قدرے بہتر ہے سہالہ والی سائٹ سے یہاں پر جو ہے ہیوی ٹریفک کو کہیں کوئی سائٹ وال جگہ پہ لے جانے کی ضرورت ہے جو کہ بلکل مین روڈ کے اوپر ہوتی ہے اور خادثے کا سبب بن سکتی ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی سارے ایریا کی اپڈیٹ کرنی تھی انشاءاللہ جلدی آپ کو کہوٹا بیپاس کی بھی ویڈیو ملے گی اس کی اپڈیٹ شیئر کی ہوئے بھی کچھ ٹائم ہو چکا ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹائم تک ججے اجازت اللہ حافظ